لاہور انصداد دشدگردی عدارت میں تھانا شادمان جلاؤ گیراو کا مقدمہ سابق امینے آلیا حمزہ اور سنم جاوید تخیراف کے اس کی سماعت عدارت دونوں ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں پانچ مئی تک توسیح کر دی انصداد دشدگردی عدارت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی تھانا شادمان پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے لاہور میں انصداد دشدگردی عدارت میں شان تھانا شادمان جلاؤ گیراو کا مقدمہ سابق ایمین آلیا حمزہ اور سرم جاوید کے خلاف کیس کی سماد عدارت نے دونہ ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں پانچ مئی تک توصیح کر دی انصداد دشدگردی عدارت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماد کی تھانا شادمان پولیس نے مقدمہ درج کا رکھا ہے لاہور میں انصداد دشدگردی کی عدارت میں تھانا شادمان جلاؤ گھیراؤں کا مقدمہ سابق ایمین آلیا حمزہ اور سرم جاوید کے خلاف کیس کی سماد عدانت نے دونہ ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں پانچ مئی تک توسیح کر دی انصداد دہشتگردی عدانت کے جڈ عرشد جعوید نے کیس کی سمات کی تھانا شادمان پولیس نے مقادمہ درشکہ رکھا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے بیرو چیف کیپرل ٹی بی شاداب ریاض ہمیں جوائن کر رہی ہیں بہت شکریہ شاداب ریاض صاحب فرمائے گا لاہا میں انصداد دہشتگردی عدالت میں تھانا شادمان جلاغ گھراو کا مقدمہ سابق ایمینے آلیہ حمزہ اور سنم جعوید کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے کیا کہی گا اس پر ریمان میں پانچ مئی تک توسیح کی گئی ہے سابق ایمینے آلیہ حمزہ اور سنم جعوید کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے عدالت نے دونوں ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں پانچ مئی تک توسیح کر دی ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج ارشت جعوید نے کیس کی سمات کی تھانا شادمان پولیس نے مقدمہ دچ کا رکھا ہے سابق ایمینے آلیہ حمزہ اور سباید کے خلاف کیس کی سمات کی